گوڈ مورننگ بچوں آج میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل آؤ سیکھے کچھ نیا نیرد سر کے ساتھ میں ایک نئی ویڈیو لے کر اس ویڈیو کو آپ انت تک دیکھیں اور اگلی ویڈیو کے تاب کرنے کے لیے میرے چینل کے بیل آئیکن کو دبا کر سبسکرائب جرور کریں بچوں آج ہم ویڈیان میں دوسرا پارتھ مانو نیرمیت وستویں پڑھائیں گے اس میں جو ٹوپک ہیں اس پرکار ہیں مانو نیرمیت وستو کی اپیوگیتہ سنسلیشت ریسے پلاسٹک کے پرکار گن ایوام اپیوگ کانچ مرتکہ ایوام اس کی اپیوگ اور سابون آج ہم اس ویڈیو میں پہلے تین ٹوپک کریں گے بچوں کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو کپڑے یونی فارم پہن کر آپ اسکول جاتے ہیں اسے کس نے بنایا ہے کپڑا بڑی بڑی میلوں میں مسینوں کے دوارہ منوشیوں نے بنایا ہے آپ کے ماتا پتہ اسے خرید کر ٹیلر ماسٹر سے آپ کے لئے ڈریس تیار کراتے ہیں اسی پرکار جوتا موجہ بیلٹ بستہ آدھی بھی کسی نے کسی کار کھانے میں ہمارے لئے گسل کاریگروں نے بنائے ہیں کاغج کی لگدی سے لے کر ربر کے پودھوں سے ملائم ربر گریفائٹ سے پینسل لوہے لکڑی یا پلاسٹک سے پٹری آدھی یہ سبھی اسامان کچھے مال دوارہ کار کھانوں میں منوشیوں کے دوارہ تیار کیا جاتا ہے یہ سبھی مانو نرمیت وستویں ہیں گاؤں کسبوں میں رہنے والے کسان اپنے کرسی کاریہ کے لئے ہسیاں، کھرپی، فاورہ، قدال آدھی، لوہر کیہاں سے یا بادار سے خرید کر لاتے ہیں اسے سب منوشیہ ہی بناتے ہیں یہ سبھی مانو دوارہ نرمیت ہیں سبھی پرکار کے برطن، گھڑی، سائیکل، اسکوٹر، کرسی، میج، فرنیچر آدھی، دینک جیون میں اپیوگی وستویں مانو نرمیت ہیں یعنی یہ کہنے کا تاتھ پر یہ ہے جو سامان منوشیہ بناتا ہے جو سامان منوشیہ اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کو مانو نرمیت وستویں کہتے ہیں اس چطر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل فین ہے، اس ٹول ہے، کپ پلیٹ ہے، سائیکل ہے، گلاس ہے اور ایک لوٹا ہے یہ سب کس نے بنایا ہے؟ یہ سب مانوشیہ نے مانوشیہ کے لیے ہی بنایا ہے آدھیکال میں مانوشیہ کی آوشکتائیں سیمیت تھیں ان کا جیون ماتر پراکرتک سروتوں پر ہی نربھر تھا سب بیتہ کا وکاس، جنسنگ چاوردی، ایمان بیگیانک پرگتی کے کارن مانوشیہ کی آوشکتائیں دھیرے دھیرے بڑھتی گئی جن کی پورتی کرنا پراکرتک سنساغنوں دوارہ اسمبھو تھا اتہ منوشیہ نے اپنی بدھی ایمان کوسل سے انیک وسطوں کا نرمان کرنا آرم کیا اس پر کار مانو نرمت وسطوں کا وکاس ہوتا گیا منوشیہ کی پرمک آوشکتائیں بھوجن، وسطر تتھا آواز ہیں ان آوشکتاؤں کی پورتی کیا پراکرتک سنساغنوں دوارہ سمبھو ہیں؟ آئیے منوشیہ کی پرمک آوشکتائیں بھوجن، وسطر تتھا آواز ہے تو اپیوگی مانو نرمت وسطوں کی چرچہ کرتے ہیں اب ہم جو ہماری ڈیلی نیڈز ہیں جن کی ہمیں روج آوشکتہ پڑتی ہے ان پر چرچہ کریں گے جیسے پہننے کے لیے ہمیں وسطر ڈیلی چاہیے کھانے کے لیے بھوجن چاہیے اور رہنے کے لیے گھر چاہیے اب ہم اسی پر چرچہ کریں گے سب سے پہلے بات آتی ہے وسطر کی ہم اپنے سری کو ڈھگنے کے لیے پینٹ شرٹ، پورتہ، ساڑی، سلوار، پاجامہ اتیادی وسطروں کا اپیوگ کرتے ہیں وسطر کیسے بنتے ہیں؟ وسطر ایک تو سوتی وسطر ہوتے ہیں اونی وسطر ہوتے ہیں ریشمی وسطر ہوتے ہیں ٹیریلون کے وسطر ہوتے ہیں سوتی وسطر سوتی دھاگے سے بنتا ہے جس کا سروت کپاس ہے اونی وسطر اونی دھاگوں سے بنتے ہیں جو جنتوں کے بال سے پرابت ہوتے ہیں ریشمی وسطر ریشمی دھاگے سے پرابت ہوتے ہیں ریشمی دھاگے کا سروت ریشم کے کیٹ ہیں ٹیریلین سنسلیسٹ ریششے بنتا ہے جو کی مانا اندرمیت ہے اب بارے آتی ہے بہن نرمان کی ہم آس پاس دیکھتے ہیں بہت سارے مکان بنے ہوئے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بہن نرمان میں کن کن پدارتوں کا اپیوک کیا جاتا ہے بہن نرمان میں پر آئے ایٹ پتھر لوہے کے گرڈر سریعہ سیمنٹ مورنگ بالو تا مٹی کا اپیوک کیا جاتا ہے ان میں ایٹ سریعہ گرڈر سیمنٹ مانو نرمیت وسط میں ہیں سیمنٹ سے دیوار کی جڑائی پلاسٹر سلیب تا فرس آدھی بنانے کے پشچات کچھ دنوں تک لگتار پانی کا چھڑکاؤ ان کی مضبوطی کے لیے کیا جاتا ہے بچوں آپ دیکھتے ہوں گے اگر کہیں کوئی مکان بن رہا ہے جو جب دیواروں کی لپائی ہوتی ہے سیمنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس کی ترائی کرتے ہیں ترائی اس لیے کرتے ہیں تاکہ سیمنٹ پکا ہو جائے اب باری آتی ہے گھریلو کاریے میں جو مانو نرمیت وسطوں ہیں انہیں ہم کس طرح دیکھتے ہیں اس نان کرنا کپڑے دھونا داتوں کی صفائی بھوجن پکانا مکان کی صفائی ایم سجاوٹ سلائی بنائی آدھی گھریلو کاریہ ہیں ان سبھی کاریوں میں انیک مانو نرمیت وسطوں کا اپیوگ کیا جاتا ہے ان گھریلو کاریوں میں اپیوگ ہونے والی مانو نرمیت وسطوں کے نام آپ کو اس تعلقہ کو پورا کرنا ہے اپنی کافی میں یہ تعلقہ بنائیں گے اور اس میں لکھیں گے جیسے یہ کپڑے دھونا ہے اس میں کیا استعمال ہوتا ہے سابون کا استعمال ہوتا ہے سرف کا استعمال ہوتا ہے بالٹی کا استعمال ہوتا ہے ڈب کا ہوتا ہے بھوجن پکانے میں کس کا استعمال ہوتا ہے دیکھو جب بھوجن بنا جاتا ہے سب سے پہنے جرورت پڑتی ہے چھلے کی اسٹوگ کی وہ اسٹوگ گیس کا بھی ہو سکتا ہے ہے نا اس پر کھانا بنایا جاتا ہے کیونکہ کھانا توسی کے اوپر پکے گا نا دوے کی جرورت پڑتی ہے کوکر کی جرورت پڑتی ہے ان کی سب چاہتے ہیں یہ سب مانم دیرویت بست ہوئے ہیں سلائی کے لیے سلائی مسین کی آواشتہ ہوتی ہے سلائی مسین کس نے بنائی ہے مانم نے بنائی ہے گھر کس جاوٹ کرنے کے لیے ہم ہم کس کس وقت کو پریوک کرتے ہیں گھر کی سرزاوٹ کے لیے ہم سوفہ ڈالتے ہیں کرسیاں ڈالتے ہیں یہ سب کس نے بنایا ہے یہ سب منشعہ کے دوارہ بنایا گیا ہے اب باری آتی ہے کرشی کاریے میں آپ جانتے ہیں کہ کسان کرشی کاریے کے لیے ہشیاں، خورپی، فاورا قدال آدھی کا پریوک کرتے ہیں کھیت جوتنے، فصل کارٹنے سچائی کرنے، مڑائی کرنے آدھی، کرشی کاریوں میں مانو نرمیت وستوں کا افیوگ کیا جاتا ہے اوستیوں میں بیمار پڑھنے پر عام طور پر آپ اوستیوں کا افیوگ کرتے ہیں مانو نرمیت، مانو پرکرتی میں اپلبد، پیڑ پودھوں ایمان جڑی بوٹیوں سے نرمیت اوستیوں کا افیوگ صدیوں سے کرتا چلا آ رہا ہے آج کل انیک روگوں سے سممندت اوستیاں کا نرمان بھی نسائنوں میں بھی کیا جانے لگا ہے انیک اصادیہ روگ جیسے ٹی بی، حیجہ نیمونیا، میاں دی بخار آدھی روگوں کی بھی انٹی بائیوٹک دوائیں آج کی یگمیں نرمیت کر لی گئی ہیں کسی اوستی کا افیوگ کرنے سے پہلے چکت سکی صلح لینا آوشک ہے، پرامرس کے بینا کسی بھی اوستی کا افیوگ ہانی کا رکسد ہو سکتا ہے بچوں آپ نے دیکھا ہوا جب گھر میں کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو اقصر کیا کرتے ہیں؟ پیراسیٹا مول کی گولی دیتے ہیں پیراسیٹا مولی گولی کس نے بنائی ہے؟ وہ بڑی بڑی فیکٹری میں بنتی ہیں دوائی کی کمپنیاں ہوتی ہیں انہیں بنائی جاتی ہیں اس کا نرمان کون کرتا ہے؟ اس کا نرمان مانو کرتا ہے اگلا باری ہے سنسلیسد ریشے نائلون، پولشٹر، ڈیکرون، ریون آدھی مانو نرمیت ریشے ہیں اس پرکار کے ریشوں کو سنسلیسد ریشے کہتے ہیں سنسلیسد ریشے کچھ انبہار والے بھولک یوگک ہیں سوٹی، ریشمی، نائلون، پولشٹر، ٹیریلین آدھی دھاگوں سے بنے وستروں کا اولیکن کریں نائلون، پولشٹر، ٹیریلین آدھی سے بنے سوٹی وستروں کیا پیکشا ادھک آکرشک دکھائی دیتے ہیں انہیں باری باری سے فارنے کا اگر ہم پریاس کریں گے تو سوٹی کپڑے کو بہت آسانی سے فارا جا سکتا ہے جبکہ جو نائلون یہ کپڑے ہوتے ہیں پولشٹر کی ہوتے ہیں انہیں ہاتھ سے فارنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ مجبوط اور ٹکائی ٹکاؤ ہوتے ہیں اسی پرکار ان وستروں کو پانی سے بھیگونے پر نائلون، پولشٹر، ٹیریلین کے وستر جلدی سوک جاتے ہیں جبکہ سوٹی وستر دیر سے سوکتے ہیں اب ہم پلاسٹک کے بارے میں بات کرتے ہیں بچوں ہم دینک جیون میں انہیک پرکار کی وستوں کا اپیوگ کرتے ہیں جن میں سے کچھ جیسے بالٹی، مگ، دانت ساف کرنے کا برش آدھی وسترے پلاسٹک کی بنی ہو سکتی ہیں یہ پلاسٹک کیا ہے؟ راسائینک روپ سے یہ ہے ایسانترپت، ہائیڈرو، کاربنو، جیسے ایتھیلین، ایسیٹیلین، آدھی کے اچھ انوبھار کے بہولک پلاسٹک پدارت ہوتے ہیں بیکلائٹ، نائلون، پولیتین، ٹیفلون، پولی وائنل، کلورائیڈ آدھی پلاسٹک پدارتوں کے ادھارن ہیں ان سبھی پلاسٹک کے سمانوں میں آپ کو کیا بھنیتہ دکھائی دیتی ہے؟ کچھ پلاسٹک کی وستوں کو گرم کرنے پر ہمیں ترند پگھل جاتی ہیں جبکہ کچھ پر اوشما کا پرباہ کم پڑتا ہے جیسے پلاسٹک کی بارٹی اوشما پانے پر پگھلنے لگتی ہے جبکہ کوکر کے ہینڈل آدھی آسانی سے نہیں پگھلتے پلاسٹک کی کٹھورتا یا گلنانگ کی ادھار پر انہیں دو ورگوں میں باٹا جاتا ہے پلاسٹک اور پریعورن جب ہم باجار جاتے ہیں تو ہمیں پلاسٹک اتھا پولیتھین تھیلی میں وستویں ملتی ہیں دکاندار دیتا ہے نا ہمیں ہم کہتے ہیں بھائی ایک پولیتھین دے دو اس میں سمان ڈال کر وہ دیتا ہے یہ ایک کارن ہے کہ ہمارے گھر میں پلاسٹک کا کچھرا اکٹھا ہوتا رہتا ہے پھر یہ پلاسٹک کوڑے دان میں چلا جاتا ہے پلاسٹک کا نشط تارن ایک بہت بڑی سمسچہ ہے پدارت جو پراکرتک پر کریا جیسے جیوانوں کی کریا دوارہ بھٹت ہو جاتا ہے جیوان نمی کرنیا کہلاتا ہے پدارت جو پراکرتک پر کریا دوارہ سلطہ سے وگڈیت نہیں ہوتا جیوان نمی کرنیا کہلاتا ہے بچوں پلاسٹک کی اپیوگتہ کو ہم دیکھیں گے پلاسٹک میں پولیتھین آتی ہے اس کا کیا اپیوگ ہوتا ہے اس کا تھیلہ بنتا ہے جو پولیس نے ملتی ہے بجار میں اس کی پولی بیگ نیٹ ٹوٹنے والی بوتل بنتی ہیں پائپ بنتی ہیں اور بارٹی بیویس کا یوز ہوتا ہے ایک پلاسٹک ہوتی ہے ایکٹریلک اس میں یہ کار ویٹ ٹرکوں کی کھڑکیوں میں لگائی جاتی ہے پھر ہوتی ہے ایک پولی پروپیلین یہ اس سے رسی ریسے مجبوط پائپ بنای جاتے ہیں اسٹائرون تھرماغول پیکنگ میں سنچائک سیل کے کیس بنانے میں کھلونے بنانے میں یوز ہوتا ہے میلہ مائن اس سے برتن بنائے جاتے ہیں بیکلائٹ بجلی کے پلگ اینن سویچ آدھی کنگھی پین اور ہتھے بنانے میں اس کا اپیوگ کرتے ہیں ٹیپلون نونشٹک برتن پر اوشمہ پرتی روہ دی پرت چڑھانے میں اس کا یوز ہوتا ہے بچوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کام کرائیں گے ہم باقی کی ویڈیو جو ہم نیکسٹ ویڈیو لانے والے ہیں آپ کے لئے بہت جلدی اس میں بچا ہوا پارٹ بھی کرائیں گے اور اس کے پرسند تر بھی کرائے جائیں گے دھنیا باد